اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو چینل کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب خوش ہے مزے میں ہے وہ بے کل ٹھیک ہے الحمدللہ ہم سب یہاں پر ٹھیک ہے تو آج ہم کیا بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار چٹپٹی سمس میں مست ہے سمس شروع ہو گئے ہیں تھنڈی چلی گئی ہے اور گرمی اتنی دھوپ دھوپ ہے تو اس دھوپ میں ہم بنائیں گے یہ ریسپی بہت مزید کی بہت چٹپٹی ہم نے آئل لے لیا پان میں ہزبے ضرورت اور اس میں ہم نے ڈال دیئے مسترڈ سیٹ پھر میں نے ڈال دیئے ہیں فینیو گریک سیٹ یعنی کی رائی سرسو اور میتھی دانا ڈال دیا میں نے اس کے بعد میں نے جیسے وہ سزل ہوئے اس میں میں نے ڈال دیا گالک خلووز اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ڈال دیئے ہیں ہم بلیک پپر کارنز اور یعنی کی کالی مرچ لہسن ڈال دیا پھر کالی مرچ ڈال دی لہسن کو میں نے چھل کے سمیت ڈالا ہے اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے ڈرائی ریڈ چلیز اور اس کے ساتھ کڑی پتے جس کو میں نے ہلکا سا ڈرائی روست کیا تھا کڑی پتوں کو اب یہاں پہ تھوڑا سا میتھی دانا جو ہے وہ اسے ہم بھون لیتے ہیں تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا اسے نکال لیتے ہیں میتھی کو ہم نے نکال لیا اب اسی پین میں ہم سرسوں ڈال دیتے ہیں یعنی مسترد چیٹس اور ان کو بھی تھوڑا سا اس طرح سے ڈرائی روست کر لیتے ہیں دیکھیں ان کا کلر چینج ہو چکا اب اسے نکال لیتے ہیں م Helpeds مستڑھ مستڑت پاوروجر سوک کرتے ہیں پر اس سے پہلے ہمیں اسے 4-5 ٹائمز اچھے سے واش کر لینا ہے تھنڈے پانی سے ہی واش کر لینا ہے اس کے بعد ہم اسے گرم پانی میں سوک کر لیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اور یہ نکل جاتا ہے تو اسے ہمیں اچھے سے پانی میں سوک کر لینا ہے یا تو پھر آپ اسے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اسے پانی میں بوائل کر سکتے ہیں بوائل کر کے اسے الگ کر لیا جائے گا تو تھوڑا سا اس کا پانی بھی رکھ لیں آپ اب اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب واپس آ جاتے ہیں ہم اس کی تڑکے کی طرف جو ہم نے ڈالا تھا ساری چیزیں اب ہی اسے ہم اچھے سے براؤن کر لیں گے اور لہزن کا کلر جو ہے گالک کا وہ براؤن ہو جانا چاہیے بہت ڈارک براؤن نہیں لائٹ براؤن سے ہو جانے چاہیے اس ریسپی کو ضرور ٹائے کیجئے گا سمز میں مست ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے تو گالک جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں ہم تھوڑا سا ریڈ چلی پاوڈر اس کے ساتھ ڈال دیتے ہیں جی میتھی دانا اور سرسوں کا پاوڈر جو ہم نے گرائن کیا تھا وہ دونوں چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں اور ایک دام سی میڈیم فلیم پہ اسے اچھے سے بھونتے ہیں مسالوں کو اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے دیکھیں ہمیں اسے اچھے سے بھوننا ہے اور جیسے جیسے ہم بھونتے رہیں گے اس کی جو بابلز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اس کے بعد ہم امیڈیت جو فلیم ہے اسے بند کر دیں گے اس کے بعد ہم کچھ چیزیں ڈالیں گے ہم نے فلیم کو بند کر دیا ہے پھر بھی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بابل چل رہے ہیں تو جب تک یہ بابل تھوڑا سا سٹاپ ہو جائیں ہلکا سا اور یہ جو آئل ہے ہلکا سا تھنڈا ہو تب تک ہم ویٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اچھے سے پھول چکے ہیں گرم پانی میں اب ہم نے پھر سے سٹاو کو آن کر دیا ہے اور یہ جو ہمارا رچلی پاؤڈر ہے دھیمی آنچ میں ہمیں رچلی پاؤڈر اور حلدی پاؤڈر کو ڈال دینی ہے آن تو کیا ہم نے سٹاو کو لیکن ہم نے فلیم کو ایک دم سے کم رکھا ہے سم پہ رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس پہ ڈال دیں گے سالٹ میں نے پنک سالٹ یوز کیا ہے آپ کوئی بھی سالٹ یوز کریں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے رچلی پاؤڈر کی کونٹیٹی کو تھوڑا سا زیادہ رکھا ہے کیونکہ مجھے جو ہے وہ چٹ پٹا ہی پسند ہے تو اسی لیے آپ اپنے حساب سے رچلی پاؤڈر کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اب اس مسالے کو اچھے سے بھوننا ہے جو ڈرائی مسالے ہم جلدی بھون جاتے ہیں اس کو بھوننے میں آپ بلکل پانی نہ ڈالیں ابھی اس کو ایسی بھوننا ہے دیکھیں اوئل اوپر آ گیا ہے مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اب جو ہے اس میں ہم ایٹ کر دیتے ہیں ہمارا یہ پانی کے ساتھ پھولا ہوا امچور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے بھونیں گے مسالے کے ساتھ اور اگر آپ بوائل کر کے ڈال رہے ہیں تو بوائل کر کے ڈالنے کے ساتھ ساتھ جو بوائل کیا ہوا پانی ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا اس میں ایٹ کر دیں اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے ہم جب تک کہ اس کی جو کنزسٹنسی ہے وہ اچار کی جو ہوتی ہے اچار کا جو مسالہ ہوتا ہے اس طرح سے ہو جائے تو ہم یہ بنا رہے ہیں جی ڈرائی مانگو والا پکل یعنی اچار میں نے اور بھی پکلز بنائے ہوئے ہیں میں نے آم لے کا پکل بنایا ہوا ہے میں نے آم کا پکل را مانگو پکل بنایا ہوا ہے میں نے چٹنیز بنائے ہوئے ہیں تو آپ اس کو ضرور ووچ کریں میں اس کے ڈسکرپشن باکس میں لنکس دے دوں گی اور وچ ضرور کیا کریں اور اس طرح سے بنائیں تو اس کی شیل ف لائف بھی جو ہے میں جو بناتی ہوں پکلز سمر میں جو بناتی ہوں مانگو جیسے ہی آتے ہیں وہ نہ مجھے ایک پورا year آتے ہیں تو پورا سال میں اسے سٹور کر کے رکھ سکتی ہوں اتنی اچھی طرح سے وہ بن جاتے ہیں بس یہ آلماسٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے جو اچار کا اور نوملی مسالہ ہوتا ہے وہ ایسے ہونا چاہیے اس پوائنٹ پہ ہم اس میں آٹ کریں گے وینیگر وائٹ وینیگر یعنی کی سفید سرکہ اس سے اس کی شیل ف لائف بڑھ جاتی ہے بس ہم نے اس ٹاوکو بن کر دیا آپ سفید سرکہ آٹ کریں گے اور تھنڈے کے لیے رکھ دیں گے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پکل ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں کس طرح سے مزیدار لگ رہا ہے یہ پکل بن چکا ہے ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں سب کے ساتھ شیئر کر دیں اور آپ ضرور اس ریسپی کو ٹائے کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی ریسپی انشاءاللہ جلدی ملیں گے اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک ٹیک لوز ان لوز اف کیر دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ